ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل احسان فراموش کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کبیر کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور پھر اسی ورائے سے وہ فلک سے صاف صاف یہ بات کر دیکھتا ہے کہ آج تمہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اس رشتے کو مزید برقرار رکھنا چاہتی ہو یا پھر نہیں جس پر کہ فلک بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی ورائے سے اس کی تمام تر خوشیاں بھی خراب ہو جائیں گے اور پھر بعد میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر اب مزید رشتہ نہیں برقرار رکھ پائے گا اور اس رشتے کو ختم کر دے گا جس کے بعد پھر فلک بہت زیادہ رو رہی ہوگی اور اپنی امی سے یہی کہے گی کہ میرا گھر برباد ہو گیا اور میں بہت زیادہ دکھی ہوں جس پر کہ اس کی امی بھی اسے یہی سمجھائے گے کہ تم نے اپنا گھر بنایا ہی نہیں ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کبیر اور سب گھر والے تمہارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے لیکن تم اپنا گھر خود ہی بسانا نہیں چاہتی تھی تھا تھا کہ اگر تم کبیر کی بات کو مان لیتی اس طرح سے زد نہ کرتی حالات کس قدر مختلف ہوتے تم اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش رہ رہی ہوتی خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب نوال اور حمزہ کی شادی کی تیاریوں تو شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی کا وقت بھی آ جاتا ہے اس کے بعد فلک کو یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں اپا رہی ہوتی کہ نوال خوش کیوں نظر آ رہی ہے وہ اس کے خوشیوں کو خر کرنے کیلئے برپور کوششیں اور سازشیں بھی کرے گی اور یہاں تک کہ حمزہ کے دل میں شک بھی پیدا کرے گے اور معاملات دوبارہ سے بگڑ جائیں گے جس کے بعد اب تو نوال نے بھی یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت حمزہ کو معاف نہیں کرے گے اور نہ ہی اس سے شادی کرے گی اور اب تو حمزہ کی امی بھی بہت زیادہ بدل جاتی اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں دوبارہ سے اس گھر میں نہیں جاؤں گی اس سے معافی مانگ لے کے لئے بلکل بھی نہیں کہوں گی کیونکہ میں اب ا جانتی ہوں کہ اس گھر میں میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہی نہیں ہے یہ تمام تر باتیں سن کر فلک کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آلیا کی کوششوں کی وجہ سے اسے اپنے کاروبار میں کافی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ بہت زیادہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس پر کہ پھر کبیر یہی سوچتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے بھی کہ اگر آج میرا فلک ساتھ دے دیتی ہم کس قدر اچھی زندگی ایک ساتھ گزارتے لیکن وہ احسان فراموش نکلی فرینز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلک کو اس کے کیے کہ کیا سزا ملے گی آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel